آج چوتھا آرگے چیز کرتے ہوئے تو میرے خیال سے یہ گراؤنڈ اور ڈیس اڈوانٹیج نہیں ہے یہ تو ان کی بھلے بازی ہی خراب ہے کیونکہ یہ کوئی اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا کہ چیز نہ ہو سکے اور ایسی کوئی خاص بولنگ بھی نہیں تھے کہ سنیل نارہ نے کیول دو ہی ہوگا ڈالے تو باقی اور تیز گیند بازوں نے زیادہ گیند بازی کی تو خراب شوٹ بہت مارے کلاسن نے مارا مارا سمد نے مارا تو بہت پلیئروں نے خراب شوٹ مار کے آؤٹ ہوئے تو آپ کی شوٹ سیلیکشن خراب تھی تو پھر جب آپ پریشر سیچویشن میں اگر رن نہیں بنا ہوگے اس سمیں خراب شوٹ مار کے آؤٹ ہوگے تو پھر کیسے مارکرم کو دیکھے چالیس گیندوں پہ انہوں نے اکتالیس رن منائے انتھ تک رہے بہت جب جتانے کی بارے یہ تب آؤٹ ہوگے چلے گے تو کلاسن اور مارکرم کی پارٹنشی بچی ہوئی تھی بہت ختم نہیں کیا نا دو انٹرنشنل پلیئر ہیں ایکسپیرینس پلیئر ہیں اگر وہ بھی انتھ تک ختم نہیں کریں گے تو پھر آپ امید کیا کروگے کہ کوئی دومیسٹک پلیئر آکے ختم کرے گا سممد یا بونی شرکمار ان سے آپ امید نہیں کر سکتے وہ ختم کریں گے تو آئی تینک سوچنا ہوگا راجس ہدھر آباد کو کی ہم کیوں خراب کھیل رہے ہماری بیٹنگ کیوں نہیں کلک کر رہی ہے کیوں نہیں کوئی رسپونسیبلٹی لے کے انتھ تک رہتا ایک برلے باز جو ختم کرے یہی اگر ایک برلے باز انتھ میں کھیل رہا ہوتا تو مشکل نہیں ہوتی ہو بڑے ایک گودیا دو بول پہلے رن بن جاتے بلکل اور بارے اوور کے بعد اور سولہ اوور کے بعد دونوں ٹیم کے سکور نیلی ایڈنٹیکل تھے لیکن انتھ میں ہائیدرباد سے وہ بھول ہو گئی اور they couldn't cross the line دیکھیں میچ آپ بنا کے دے سکتے ہیں بٹ جو آخری جو لائن ہوتی ہے اس کو تو پار آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے آپ اگر دیکھیں گے بھی تو سٹرائک ریٹ پہ بھی اگر نظر ڈال لیں پہلے آپ اس رن ریٹ پہ دیکھ لیں آپ کو پتا ہے کہ یار آپ کے شروعات میں آپ کے تین وکٹے بھی گری پھر اس کے بعد سات سے دس میں آپ کا جو 5.50 جہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ اچھا ہوا سکتے ہیں دیکھیں پچھ میں کوئی کمی نہیں تھی پھر ایک دم ہی دونوں کی پارٹ سٹرائک ریٹ پہ نظر ڈالیں گے تو وہ سٹرائک ریٹ اس طریقے کی کہیں بھی دکھی نہیں عبدالسامت کی بات کر لی جئے ٹھیک ہے اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے نا کیا بہت زیادہ ڈیپنڈنٹ ہو جائے اور یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ اچھی بات یہ تھی کہ پہلے وہ شادول تھاکور کو بول دے لے تھے پہلے اس کے بعد انہیں ڈیسائیڈ گیا کہ ورن چکرورتی کو دے کیونکہ بول کئی بہر ایسا ہوتا ہے جب آپ تیز ڈالتے ہیں تو بللے بہت اچھی آتی ہے تو یہاں پہ ایک بیٹر تھا ایک سپنر اور اسی لیے وہ ایک ڈیزیجن بہت امپورٹن تھا جو نتیش رانہ نے صحیح لیا بلکل ہم نے ان کی کیپٹنسی کے بارے میں بات کی تھی اور آج ان کی کیپٹنسی کے پلاسز آج دیکھنے کو ملے ویرو بھائی میڈیننگ شو میں آپ نے کہا تھا کہ 80% آپ کو لگا کہ ہائیدربادی میچ جیتے گی آپ نے کہا کہ ہائیدرباد کا پالڑا بھاری ہے لیکن اگر ٹوفو ایسے بیٹنگ کرے گی تب تو جیتنے کے چانسز بہت کم رہیں گے اور یہ درشات ہے you know it shows why ان کا فارم اب تک اس سیزن اتنا خراب رہے 54 فور 4 تھے بلکل دیکھئے اگر آپ آؤٹ ہی ہو جاؤ گے پاپلے میں تین آؤٹ ہو گئے پھر اس کے بعد ایک اور ویکٹ گریہ ہے تو پچاس رن پہ چار آؤٹ ہو رہا ہے بہت ساتر چیز کرو گئے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے کم بیک کرنا پھر بھی کم بیک اچھا رہا سمدھ نے ایک اچھی پاری کھیلی کلاس رنہ اور ماکرم نے کھیلی اس کے باوجود بھی وہ تھے لاسٹ اور میں نو رن بننے چھے لاسٹ اور میں پندرہ بیس رن بن رہے ہیں اور ٹیمیں بنا رہی ہیں اور ان کو کیول نو رن بنانے تھے کیونکہ مجھے سا لگتا ہے اس چھوٹے فورمائٹ میں جو بعد میں بیٹنگ کرتا ہے اس کے پاس چانسز زیادہ ہوتے ہیں جیتنے کے اسی پرسنٹ اس لیے کہا میں نے بیس پرسنٹ دیا اگر کوئی اور ٹیم ہوتی ہوتی نا تو میں سو پرسنٹ کہتا ہے کیونکہ یہ ایک سو ستر رن کوئی اور ٹیم بعد میں چیز کر رہی ہوتی اس بولنگ اٹک کلاف تو بڑے ہستے ہستے بنا لیتی دلی اور ایک ہدر آباد کی ایسی ٹیمیں جو شاید نہ بنا پائی بٹ کوئی اور بھی ٹیم کھیل رہی ہوتی نا تو ہستے ہستے بنا لیتی تو ای تنک وہ شورٹ سیلیکشن رہی نا بلے بازو کی وہ خراب رہی 47 بولز میں 70 جنہوں نے بنایا ہے کلاف سن اور مارکرم کی رہی ہے اس کے بعد آپ جتنی بھی پارٹنرشپ دیکھیں گے نا ان میں وہ جو سٹرائک ریٹ ہے وہ بہت لو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اس چیز کو 47 بولز میں 70 مدب آپ کو میچ بنا کے دیا ہوا ہے اب آپ کو بس ایکسلریٹ کرنا ہے وہ پیڈل پر بٹن بدائی نہیں باٹے جی میں پھر بھی یہ سحمد نوی اس بات سے کہ آپ نے میچ بنا کے دیا ہے کس کے لیے آپ نے میچ بنا کے نہیں دینا آپ کا کام ہے آپ کو میچ ختم کر کے دینا ہے اپنی ٹیم کے لیے آپ آپ کپتان ہیں آپ سینئر کھلاڑی ہیں کلاسن انٹرنیشنل کھل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی اور کھلاڑی ہے نہیں عبدالسامد ہے وہ صرف ڈومیسٹک کھیلتے ہیں تو آپ ان سے امید نہیں کر سکتے کہ وہ میچ جتا کے دیں گے ہاں وہ کانٹریبیوٹ ضرور کر سکتے ہیں کچھ ل جتنے کلوز میچ ہوئے اس میں سنرائزز نہیں ہے مطلب آپ جب کلوز میچ ہوتا تو وہاں پہ آپ کو کئی میچ تو جیتنے ہیں زیادہ تر کلوز میچ جتنے بھی ہوئے وہاں میچز میں ہاری ہے سنرائزز تو پھر وہاں پہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی ٹیموں کے مقابلے میں وہ پیچھے رہی ہے اس چیز پہ